گندم پاکستان کی ایک اہم غزائی فصل ہے جو کہ بارانی اور آپاش دونوں علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے اس فصل سے نہ صرف انسانی غزا کی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ اس کا بھوسہ جانون کی خلاق کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپاش علاقوں میں منظور شدہ گندم کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے جن کی پیداوار شاندار اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی رکھتی ہوں گی اس کے علاوہ کسان بھائی گندم کی ان منظور شدہ اقسام کو یکم نومبر سے دس نومبر دوہزار تئیس تک کاشت کر سکتے ہیں آپ پاش علاقوں کے کسان بھائی گندم کی فی اکر زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے منظور شدہ اقسام بروقت کاشت کریں لیکن بیچ کا انتخاب کرنے کے بعد کسان بھائی دو اہم کام ضرور کر لیں گندم کی بجائز سے پہلے مٹی کا تجزیہ ضرور کرا لیں تاکہ خادو کا استعمال مٹی کے تجزیہ کے مطابق کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی زمین میں فاس فورس پوٹاش اور دیگر اجزاء کی ضروریات نہ ہو جتنا آپ استعمال کر رہے ہوں دوسرا اہم کام گندم کے بیچ کا شرع اگاؤ بھی چیک کر لیں گندم کے سو دانے پٹسن کی بوری میں رکھ کر روزانہ اس کو گیلا کریں اگنے والے پودوں کو آٹھ دن بعد گنتی کر لیں سو میں سے جتنے بیچ اگیں گے وہ آپ کے شرع بیچ ہوں گے کسان بھائیو اب ہم آپ کو آپاش علاقوں میں منظور شدہ اقسام اور وقت کاشت اور کاشت کے لیے موضوع علاقوں کے بارے میں بتائیں گے بخر بکھر سترہ جس کا بہترین وقت کاشت پچیس اکتوبر تا پندرہ نومبر ہے جس کا بہترین وقت کاشت یکم تا تیس نومبر ہے جس کا بہترین وقت کاشت یکم نومبر تا دس نومبر ہے بخر سٹار انیس جس کو کاشت کرنے کا وقت دس نومبر تا دس دسمبر ہے پنجاب کے تمام آپاش علاقے بتائی گئی منظور شدہ گندم کی اقسام کاشت کر سکتے ہیں موسیقی